پچھنے موڈیول میں ہم نے سکیلز کا کانسیپٹ پہ گفتگو کی تھی اور تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تین وہ مختلف طرح کے سکیلز جو ہم ایڈوکیشنل ریسرچ میں عموماً استعمال کرتے ہیں اس موڈیول میں میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا اور اس کو آپ نے صرف ان تین کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا اسی پیٹرن پہ جو اس طرح کے اور سکیلز ہیں آپ لٹریچر میں لکھے ہوئے جن کی ڈیٹیلز ان کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں مثلا سب سے کامنلی استعمال ہونے والا اس میں سے لکٹ سکیل ہے یا لائکٹ سکیل کہہ لیجئے جو لوگ مختلف طرح سے پرنونس کرتے ہیں اس میں سٹرکچر کیا ہے کہ آپ ایک سوال نامہ بناتے ہیں جس کی ایک جانب آپ نے مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں جو کسی ایک ویریبل کے مختلف پہلوں پہ ہوتی ہیں اگر ہم پچھلی مثال کانٹینیو کریں فرض کر لیجئے کہ میں ایک سوال نامہ بناتا ہوں جو آپ کی لائکنس ٹو ورڈز کرکٹ کو میئر کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر میں سٹیٹمنٹس یوں بناوں گا مثال کے طور پہ میں کرکٹ میچ دیکھتا ہوں مجھے کرکٹرز کے نام آتے ہیں میں کرکٹرز کی تصاویر جمع کرتا ہوں یا اس طرح کے سوال اور بھی بنایا جا سکتے ہیں اب ان سوالوں کے آگے میں سٹیٹمنٹس بناتا ہوں جو آپ کی ڈگری آف ایکزسٹنس آف ڈیٹ پرٹیکلر ویریبل میر کرتے ہیں مثال مجھے میں کرکٹ میچ دیکھتا ہوں تو میں اس کے آگے اگر یوں لکھوں کہ ایک فائیو پوائنٹ سکیل بناوں جس میں عمومی طور پہ آپ جو آپشنز یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں سٹرانگلی ڈیس اگری سے لے کے سٹرانگلی اگری تک سٹرانگلی ڈیس اگری ڈیس اگری نیوٹرل اگری اور سٹرانگلی اگری پانچ پوائنٹ آپ اس میں رکھ لیتے ہیں اور عمومن جو سٹرانگلی ڈیس اگری ہے اس کو لویس نمبر دیتے ہیں ون اور سٹرانگلی اگری کو فائیو نمبر لوٹ کیا جاتا ہے یہ کوئی بلکل یوں کہہ لیجئے پابندی والی بات نہیں ہے لیکن ہم عمومن ایسے استعمال کرتے ہیں کیوں کہ ہمارا سکیل لکھتے وقت یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ میئر کر رہے ہیں اگر میئر کیے جانے والے شخص میں وہ چیز کم ہے تو میرے سکیل پر اس کا نمبر بھی کم ملنا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کا سکیل کے انڈ پر جب میں ٹوٹل سکور نکالوں تو سکور بڑا ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی مقدار جس کو میں میئر کر رہا تھا جس شخص میں زیادہ ہوگی اس کا ٹوٹل سکور بھی زیادہ آئے گا سو اس ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم اس کو سٹرانگلی ڈیس اگری کو ون اور سٹرانگلی اگری کو فائیو کا نمبر الارٹ کرتے ہیں اور اسی طرح اور ایک ڈسٹریبوشن یا لیبلنگ آپ کہہ لیجیے رہتے تو یہ فائیو پوائنٹس ہی ہیں لیکن لیبلنگ ہم عمومن اگر ریلیونٹ ہو تو ہم نیور سے لے کے آلویز تک کی جو ریٹنگ ہو یعنی نیور سم ٹائم یا کہ نیور سیلڈم سم ٹائم آفن آلویز تو یہ پانچ لیبل بھی یوز کر لیتے ہیں اگر یہ ریلیونٹ ہو تو آپ جب بھی اس طرح کے کوئی سکیل یوز کریں جس میں ایک گیون سٹیٹمنٹ کے آگے پانچ آپشنز ٹپیکلی سپیکنگ سٹرانگلی ڈس اگری سے سٹرانگلی اگری کے درمیان ہوں تو یہ ایک ٹپیکل لیکٹ سکیل کہلاتا ہے اس کے علاوہ آڈ اگر آپ اس کے لیبلنگ استعمال کرتے ہیں تو وہ لیکٹ سکیل کی طرح کا سکیل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فائیو پوائنٹ رہتا ہے لیکن لیبلنگ چینج ہو جاتی ہے تو پھر آپ شاید اس کو اس طرح سے نام کے ساتھ لیبل نہیں کر سکتے بھر لیکٹ لائک سکیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو دوسرا میں نے آپ کے سامنے اگزام پر رکھی تھی وہ سیمنٹک ڈیفرنشل سکیل ہے اس سکیل کے اندر آپ کسی بھی روئیے کو دو ایکسٹریمز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے بنائی اور اس کے آگے میں نے لکھا کہ نیور اور آلویس دو پوائنٹ لکھے اور درمیان میں ایک لائن لگا دی نیور آلویس اب جس کو بھی اپنا اظہار کرنا ہے کہ وہ اس سے کتنا اگری یا ڈس اگری کرتا ہے تو وہ اس لائن کے اتنے حصے پر کوئی نشان لگا دے گا جتنا وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے عموماً ایسے تمام ویریبلز یا ایسے تمام سوالات آپ کہہ لیجئے سوال نامے میں جن کے اندر دو ایکسٹریمز اگزسٹ کرتی ہوں اور ان ایکسٹریمز کے درمیان ریٹنگ لینی ہو تو آپ ایسے طرح کے صورتحال میں سیمنٹک ڈیفرینشل سکیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ بنیادی طور پر بائی پولر ہوتا ہے اور اس بائی پولر کے درمیان میں آپ کے پاس یہ ڈیٹیل آسکتی ہے کسی ایک لیبل پہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں لکھ رکھی ہیں گوڈ اور بیڈ یوسفل یوسلیس ہیپی سیڈ تو اس طرح سے آپ اس طرح کے بنا سکتے ہیں اور ہر سوال کے آگے اس کے دو الفاظ لکھ سکتے ہیں جو اس کے بائی پولر کریکٹریسٹکس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اور تیسری طرح کا سکیل جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہاں وہ ہے گٹمنٹ سکیل اس کا آسان میں نے بریکٹ میں جو لفظ لکھا وہ اس کا مطلب سمجھنے میں مدد دیتا ہے یہ کیومیلیٹیو سکیل ہوتا ہے گٹمنٹ سکیل جو ہے اس میں ایک آپ کچھ سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں جس میں سے ہر نیکس سٹیٹمنٹ اپنی انٹینسٹی میں پچھلی سٹیٹمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے براڈ ہوتی ہے ڈیپ ہوتی ہے انٹینسٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور آپ ان کو ایک گروپ کی شکل میں لکھ کے لوگوں کے سامنے کسی سوال کے گینسٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر اس پر ان کی رائے لیتے ہیں اس کی مثال میں آپ کے سامنے یوں رکھ سکتا ہوں فرض کر لیجئے کہ میں فائنینشل لٹریسی میر کرنے لگاؤں اور اس کے لیے میں نے یہ سٹیٹمنٹس پانچ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ہی سٹیٹمنٹس پانچ سٹیٹمنٹس ہیں ہر آنے والی سٹیٹمنٹ پچھلی کے مقابلے میں انٹینس ہے اب اگر کوئی رسپانڈنٹ یہ پانچوں ریلیٹڈ سٹیٹمنٹس ہیں فائنینشل لٹریسی سے متعلق سٹیٹمنٹس ہیں اگر اس میں سے کوئی شخص پانچویں سٹیٹمنٹ کو چوز کرتا ہے اور اس سے اگری کرتا ہے لیج سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلی چار چیزیں آٹومیٹیکلی اس کا حصہ بن جاتی ہیں تو اس میں بنیادی طور پر آپ آرڈر میں انکریزنگ ڈیفکلٹی کی آرڈر میں لکھی ہوئی ہیں انکریزنگلی انکمپاسنگ ہیں جب بھی کوئی شخص تیز نمبر سٹیٹمنٹ کو چیک کرے گا تو اس سے مراد ہے پہلے دو چیزوں سے وہ اگری کرتا ہے تو دیس Hackرق کا مطلب ہے پہلے دو سے بھی تیسری سے purniگنے کا مطلب ہے تیسری سے اگری کرنے کا مطلب ہے کہ وہ پہلے دو سے بھی 친구� کے مطلب ہے وہ جس نے پانچویں نمبر پر ٹک کیا اس کی فائنینشل لٹریسی سب سے بہتر ہوگی اگر وہ اس سے اگری کر رہا ہے ہر سب سیکونیئنٹ سٹیٹمنٹ اس کا مطلب ہے اس کو ہر چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ جس لیول پہ بتا رہا گا وہاں سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیا کیا فائننشل لیٹریسی کا لیول اس کا کون سا ہے جب آپ اس فارمٹ میں لوگوں کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ گٹمنٹ سکیل یوز کر رہے ہیں کسی بھی شخص کی فائننشل لیٹریسی کو میر کرنے کے لیے یا جو بھی سبجیکٹ آپ کا تیڈی کا تھا